بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور بعد ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام بہنوں بھائیوں کی تمام دکھ تکلیفیں پریشانیاں دور کریں اور سب کو اپنے گھروں میں سکھ اور سکون دیں آمین تو جی یہاں پہ ہورا سوانجنا صاحب آج ہم نے سوانجنا بنائے ہے تو یہ لاسٹ نائٹ کے کچھ کلیپ سے میں نے رکھی ہیں بنانے کی اس کے کیونکہ میں آج آپ سے سوانجنا کی ریسپی شیئر کروں گی سوانجنا چکن کی اور اسے بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے کافی سارا ٹائم درکار ہوتا ہے اور جب اسے تازہ تازہ توڑ کے لائیں تو تب بھی اسے بنا لیں تو یہ اچھے سے بنتا ہے یعنی کہ اس کی ٹینیاں وغیرہ اسے توڑ کے رکھ لیں یہ صاف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کچھ لوگ بان کے رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ بات میں اس سے لیدہ ہو جاتی ہیں خود بخودی لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہ تازہ توڑنا ہی مناسب سمجھتے ہیں اور یہ سارا ہوں نا ماشاءاللہ سے ہمی نے بنایا ہم لوگ اپنے کاموں میں ضرور تھے تو جی رات سے بارس سٹارٹ ہو گی ہے اور صبح صبح کے یہ موسم ہے یہ دیکھیں جی بارس آئی ہے رات ہلکی بھلکی سے آ رہی ہے اور مزے کا موسم لگ رہا ہے ہوا وغیرہ نہیں چل رہی لیکن پھر بھی ہمارا سینٹر ہے پکڑا ہے اس لئے زیادہ تر یہاں پانی وغیرہ کھڑا ہو جاتا ہے لیکن کچھے پہ دیکھیں بس اپنے 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 آ رہی ہے اور یہ رات کی سٹارٹ ہوئی ہے تھوڑے تھوڑے وقت سے اور یہ ہے آج کا موسم اور اس کے ساتھ ہی میں نے پہلے آپ کو دکھایا ہاں جب سانجنہ بنائیں گے اور اس موسم کی وہ خاص کر سغات ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جی انگور کی بیل کی سارے پتے بارے جھڑی ہیں تو اب نئی سری سے شروع ہوں گے تو میں جیسے کہ آپ کو بتایا تھا سوہانجنہ بنائیں گے اس موسم کی خاص اگات ہوتی ہے تو کیوں نہ میں آپ سے اس کی ریسپی شیئر کروں بہت سے لوگوں کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں تو جیسے ہم لوگ بناتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گی کیچن میں اندھیرہ تھا اس لئے میں آپ کو دکھانے کے لئے بائی لے آئی ہوں یہ دیکھیں جی ہمیں ساف کر لیا اور اس کی ڈنڈلیں بغیرہ سب کچھ چننی ہے ہم اس کے پھول اگارہ کچھ بھی لیدہ نہیں کریں گے سب چیزیں بہت مزے کی بنتی ہیں اور کچھ لوگ یہ والے پھول لینا یہ لیدہ کر دیتے ہیں بہت زیادہ کھیلے ہوئے ہوں تو لیدہ کرتے ہیں لیکن تھوڑے بہت ہوں تو لیدہ نہیں کرتے یہ دیکھیں تو آج ہم اسے بنائیں گے پانی میں نے رکھ دیا گرم ہونے کے لیے پھر میں آپ سے ون بائی ون اس کے جو سٹیپ ہیں وہ شیئر کروں گی اچھا جی یہ تھا آج صبح کا دن اور میں نے آپ کو موسم سے صورتحال دکھائی ہو جو آپ کو میس نظر آ رہا ہوں پلیس اسے اگنور کیجئے گا کیونکہ کچھ سردی کا موسم تھا اور کچھ بارش ہو رہی تھی تو ہیلپر ابھی تک نہیں آئی تھی تو پھر ہم کچھ دوسرے قوم میں مصروف تھے اس لیے صفائی وگر ابھی رہتی تھی تو ہم نے سوچا پہلے پہلے ہم اسے بوائل کر لیں کیونکہ یہ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے اس میں کڑوا پن ہوتا ہے وہ دور کرنے کے لیے سوہنجنے کو تین سے چار دفع پانی بوائل کر کے اور اس کا نکالنا پڑتا ہے تو جی یہاں پہ ریسپی میں آپ کو بتا رہی ہوں سوہنجنہ چکن کی اور سردیوں کے یہ سوات ہوتی ہے ساکھ کی طرح اور بہت مزے کا مند ہے محنت ہوتی ہے لیکن جو دیسی چیزیں ہیں وہ بہت مزے کی بنتی ہیں اور ان کے کھانے کا مزہ نہیں ہوتا ہے اور سردیوں میں آپ چولے کے پاس بیٹھتے ہیں اور چھوٹے موٹا کوئی کام ہو تو یہ بس دیج کی رکھ دی اوپر اور سوہنجنہ بن رہا ہے اور پھر ساتھ ساتھ آگ بھی سیک رہے ہیں تو جی یہ سوہنجنے کو اچھی طرح سے ہم نے واش کر لیا جتنی دفعہ ہوا ہے ہم نے اسے پانی ڈال کے اور واش کر لیا اچھی طرح سے پہلے کھلے برتن میں کیا ہے پھر دو تین دفعہ کیا اور پھر اسے ٹوکری بھی نکال کے دھویا ہے تو پانی گرم کر لیا اور اب اس میں ہم نے یہ دو سوہنجنہ ڈال لیا جو میرا سوہنجنہ تھا نا بنا ہوا ہمارے پاس اڑھائی سے تین کلوں کے درمیان تھا اور جی یہ ایک دفعہ بوائل ہو گیا تو اب باجی نے دوسری دفعہ اسے رکھ دی ہے بوائل ہونے کے لیے تو وہ میں آپ کو دکھانی پائے نیکس میں میں آپ کو دکھاؤں گی جب پانی نکالیں گے تو یہ دوسری دفعہ رکھا ہے یہ تو نا میرا بٹھانڈ ہے نا سونی اچھی بچی تو جی اس طرح جب کھولتا ہوا پانی ہو کھولتے کھولتے اس پر بال آرہے ہونا کافی زیادہ زیادہ تو پھر آپ اس کو سوانجنے کو پانی گرا کے اور نیا ڈال کے تھوڑا گرم کر کے پھر اس میں وہی سوانجنہ ریال لیں گے جو آپ ٹوکری میں یا باسکر وغیرہ میں نکال لیں گے یہ تقریبا ہم نے چار دفعہ کیا ہم لوگوں نے کچھ لوگ دو دفعہ بھی کرتے ہیں کوئی لوگ ایک دفعہ کر لیتے ہیں کوئی دفعہ تین دفعہ لیکن جو اس میں کروا پانی ہے وہ اس طرح اس کا پانی نکال کے اور دوبارہ اس میں ڈالے سے پھر بھی اس کا کڑواپن ختم ہوگا تو جی میرب واپس آ چکی تھی ہمیں بہت یاد آ رہی تھی میرب کی تو پھر ہم نے اسے واپس مگوا لیا تھا سب کی آ رہی تھی لیکن کچھ لوگ پھر نانوں کے گھر ہی ہیں اور میرب کو بھائی لے آئے تھے اور تو ہمارے ساتھ میٹھی تھی میرب بھی تو یہاں پہ میں نے چکن لیا ہے ٹوماٹر میں لیا ہے چار سے پانچ ادھر مرچیں کپسہ لیا ہے پیاز چار تین سے چار بڑے سائز کے لیے آئل ہے اور واقعی اس کے مسالے ہو رہا ہے تو یہاں میں میں نے آئل رکھ لیا ہے اب میں اس کی جو مسالے کی ریسپی ہے بنانے کی ریسپی وہ میں آپ سے شیئر کروں گی آئل میں نے لیا ہے تقریباً آدھا لیٹر سے ہاف کےجی سے زیادہ ہے تھوڑا سا کیونکہ ہم نے زیادہ کونٹریٹی میں بنانا ہے تو اسی حساب سے میں نے رکھا ہے پیاز آئل گرم ہوتا ہے میں نے پیاز ڈال دی ہے اب یہ براؤن ہوں گے لائٹ براؤن کریں گے اس شیپ میں ابل کے ہو گیا ہے اس کو بوائل کیا اب اس کا ہم پانی اس طرح سے نکالیں گے اس کو دبا دبا کے نکال لیں گے اور اس کی اس طرح لڈو سے بنا لیں گے پیڑے سے پجابی میں کہتے ہیں پیڑے تو وہ ہم بنا لیں گے اس طرح سے تو یہ باجی سے میں نے کہا تھا وہ بنا رہی تھی اور میں نے آپ کو ویڈیو دکھانا تھا اس طرح میں ویڈیو بنا رہی تھی تو اس طرح سے اب یہ نکال لیں گے پانی اور ہاں جی تو اس کا دھکن اتار کے سے بوائل کرنا ہے کیونکہ ہماری امیہ اور بڑی ساری کہتے ہیں بھی اس کی جکرا کڑواپن ہے وہ اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے اگر اس کو دھکے پکائیں تو اس کو دھکے نہیں پکانا بوائل جب کرنا ہے تو اس کا دھکن اتار کے سے بوائل کرنا ہے تو جی پیاز ہو کے تھے لائٹ براؤن اور اب میں نے اس میں مرچے ادرک اور اس کا لیسن کا پیسٹ وغیرہ بنا کے اور وہ میں نے ڈال دیا میں تھوڑا سی سے براؤن کروں گی جی سب مرچے آپ تھوڑی تھوڑی پریک چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں پھر وہ پسند نہیں کی جاتی ہیں پسند کرتے ہیں تو پھر میں نے تو پسند ہوئی ڈالی ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالی ہے اس کو تھوڑا سا میں نے براؤن کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے ٹرماتر جو سردیوں کی سوغات ہوتی ہے تو میں نے سوچابلوں سے بھی شیئر کیا جائے تو ٹوماتر نرم ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ہے خوشک دھنیا تقریباً تین چمچ ڈالے ہیں جو اور حلدی میں نے ہاف سے تھوڑا سوپر ڈالا ہے جو سرخ مرچ پورڈر ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے تین چمچ اور ایک چمچ بھر کے میں نے ڈال دیا ہے گرم سالے کا اور ون ہے اور ہاف چمچ میں نے ڈال ہے نمہ کا کیونکہ تھوڑا ہمیں ڈال رہی تھی پھر مجھے یاد ہے امی کو بھی ریڈ پرائیس کا تھوڑا مسئلہ رہتا ہے تو پھر ہم تھوڑا کم ہی ڈال لوں پھر امی کو کوئی مسئلہ نہ ہو باقی لوگ پھر اوپر سے ڈال کے کھا لیں گے جس نے کھانا ہوگا تو مسالے میں نے اب سارے ڈال دیا اب میں انہیں بھون لوں گی اور تھوڑا 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 انہیں ڈال کے بھونوں گی تاکہ یہ اچھی سے بنائی ہو جائے اور جو ٹوماتر ہیں وہ بھی گل جائیں تو یہاں پہ اس کی بنائی ہو گیا گیر لیز ہو گیا اور جی اب میں ڈال رہی ہوں چکن اب چکن ڈالیں گے اور پھر اس کی بنائی کریں گے اچھے سے اور جو میں نے پیسز ہیں چکن گئے میرے پاس ون کے جی چکن اور میں نے اس لئے تھوڑے بریک بری کیا کیونکہ وہ جو سوہنجنہ ہے بلکل چھوٹا اس کی یعنی کے پیسزہ بن جاتا ہے تو پھر یہ چھوٹے بوٹی ہی اچھی لگتی ہے اس میں تو میں نے اس طرح کر لیا اب میں نے اس کو اچھی طرح سے لیے بھون کافی دیر میں نے اب بھون ہے اس کو اور اس کا بڑی پیاری سی گریوی بن گی اچھا سمسال ہے اس کا تیار ہوا ہے کیونکہ جو سوہنجنہ ہے اس میں آئل کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور زیادہ گریوی بغیرہ کی بھی تو اور میں نے تھوڑا زیادہ بنایا تو اس لئے مجھے زیادہ ضرورت تھی تو میں نے زیادہ برے لکھ دیا آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں تو جی میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اور چکن گھلنے کے لیے رکھ دیا ہے تو جی اب جا کر لیتے ہیں چکن گھل گیا ہے اور اب میں اس میں جو سوہنجنہ میں ڈال کے رکھا تھا وہ میں اس میں رکھ دوں گی تھوڑا تھوڑا سا پانی رہ گیا ہلکا سا وہ اس لئے ڈال دی ہیں تاکہ اچھی طرح سے سوہنجنہ مکس ہو جائے اور یہاں پہ آپ نے اس کو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا جو فلیم ہے تو پھر میں نے اس میں ڈال دیا تو یہاں پہ میں نے 20 سے 25 منت اسے ہلکی آگ پہ پہ خوشک کیا ہے پانی اب یہ خوشک ہو گیا تو اور یہاں پہ میں ڈال دیا ہے ہرہ دنیا تو ہمارا جو ہے سوہنجنہ چکن کا سالن وہ تیار ہے بڑے مزے کی لیش کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولا کریں اور جاتے جاتے ایک اچھا کمنٹ بھی دے دیا کریں اس سے ہمیں بڑی حسل افضائی ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے ہماری ویڈیو کو دیکھا پسند کیا جاتا ہے تو ہمارا نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ